اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو سکس منت بیبی کا بہت پیارا سٹائری سا فروگ دکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پیارا ہے یہ ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر تیار ہو رہا ہے یہ ہم نے ان کو بائی بی کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہماری بیبی بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر آئی ہے اللہ نے دی ہے تو ہمیں بہت پیارا سا فروگ سٹیچ کر کے دیں تو میں نے پہلے ہی ان کی تمام کی کٹنگ لینڈز کٹنگ کر کے رکھ لیے تاکہ ٹائم ہمارا کم سے کم لگے اور آپ کو ٹوٹل فروگ کی سمجھ آ جائے کیونکہ اکثر ہم جب سب کچھ کٹنگ کرتے ہیں آپ کے سامنے تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آپ مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے اور سکپ کر کر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں نے نیٹ فیبرک لیا ہے یہ فینسی نیٹ ہے بہت پیاری سی ہے گلیٹر والی اس کیوں میں نے دبل فلیر والا فروگ بنانا ہے پہلی فلیر کی لین لینڈ میں نے لی ہے ٹین انچ اور دوسری کی ایٹ انچ کیونکہ اس میں میں نے پیکو نہیں کروانی ہلکا سا بغیر پیکو کے ہی ہم نے اس میں یہ فلاور اٹیج کرنے ہے تاکہ خوبصورت سا فروگ تیار ہو جائے فلاور بھی ہم نے پہلے سے ہی بنا لی ہے یہ فلاور کی ویڈیو آپ کو پہلے سے بھی ہم نے کئی بار دکھائیے اس طرح کی فلاور بنانے کے لیے اور پھر باڈی کی لینڈ جو ہے وہ ہم نے فرنٹ بیٹ کی سیون ان ہاف لینڈ لی ہے اور ویڈ بھی سیون انچ لی ہے اور بیٹ کی ایٹ انچ ویڈز میں لی ہے اور سیون ان ہاف لینڈ لی ہے فرنٹ بیٹ کی ہم نے اس طرح سے بیٹ اوپر سلٹ کریں گے اب ہم نے جو اینر لگانا ہے فلیر کے نیشے وہ ہم نے امریلا کٹ کرنا ہے یہ جاما وار ہے یہ دیکھیں بہت پیارا سا جاما وار سٹف لیا تاکہ بہت پیارا سی ہماری بار بی لک دے چھوٹا سفرہ کی سے ٹرائنگل کریں گے اور یہاں سے صرف ٹو انچ ہم کٹ کریں گے زیادہ کریں گے تو چنٹ آ جائے گی آپ ٹو انچ یا ٹری انچ سے زیادہ مت کٹ کریں اور اسے راؤنڈ کر لیں گے بہت ایزی ٹریک ہے اور ہم نے جو شولڈر بنانا کرنا ہے لیندھ ویرد میں وہ بلکل نورمل 3.5 بھی لیتے ہیں اور 4 انچ بھی لیتے ہیں آرم ہول بھی اور شولڈر بھی اب میں نے آپ کو تمام لیندھ ویرد بتا دیا اور جو یہ سٹیپ دکھائیاں ہیں یہ باڈی میں ڈیزائن کے طور پر ہم نے پہلے ہی آئرن کر کے رکھ لیا ہے اس طرح سے اس کو باڈی پہ اٹیچ کریں گے اور کارنر پر ایک سائیڈ میں ہم اس طرح سے جو چھوٹے سائز کے فلاور ہیں وہ ہم کارنر پر لگائیں گے اور باقی فلیر میں اٹیچ کریں گے جو آپ کو بعد میں بھی سمجھا جائے گی اور کین کین بھی ہم یوز کریں گے اس کے لیے اٹل کی لیندھ ہم نے یہ دیکھیں ٹین انچ جو ہم نے نیچے کی فلیر ہے اس سے ون انچ شورڈ کی ہے اور کین کین بھی اسی طرح سے لگانی ہے اٹل کے اوپر ہم نے باڈی کی جو کٹنگ کرنی ہے فور انچ کا شولڈر ویردھ میں اور فور انچ کا آم ہول ہم نے فور انچ کا لینا ہے فوری فور کا اور نیک لائن ٹو کی لیں گے ویردھ میں اور ٹو کی ہی لیندھ میں لیکن فرنٹ کا ہم تھری انچ لیں گے چھوٹی سی بیبی کا ہے بیک سلٹ اوپن کریں گے بٹن ہول کروائیں گے زپ نہیں لگائیں گے کیونکہ چھوٹی بیبی کے زپ سے ریش ہو جاتے ہیں اس لیے تو بٹن ہول سے بہت پیارا سا یہ باڈی تیار ہو جائے گی راؤنڈ میں نے نشان لگا لیا ہے اس کو ٹو انچ کا ہم اوپر سے کٹ کریں گے راؤنڈ میں نے نشان لگا لیا ہے راؤنڈ میں نے چکopl کی تو آدمان کیا موسیقی ہم نے اس کو گم سلائی میں پہلے باڈی کو ٹیچ کریں گے یا پہلے آپ سریف لگا لیں اس کے بعد اسے گم سلائی میں کر لیں بہت پیارا سا نیٹ فروگ تیار ہو جائے گا فرنٹ بیک کی اسی طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو تیار کر لیں گے سلائیوں کی مدد سے آپ بعد میں چاہیں تو اسے گولڈن چھوٹے چھوٹے سے پرل بھی لگا سکتی ہیں موٹی بغیرہ بیڈز بغیرہ اس کو پریس کرنے کے لئے جمعنے کے لئے اس کے بعد جو ہم نے آپ کو فلاور دکھائے تھے وہ چھوٹے سائز کے جو ہیں ہم پہلے ہم نے مختلف سائز سے بنایا ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں وہ ہم نے یہاں لگائیں گے فلیر اٹیج کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہم نے نیچے کی فلیر آپ کو جسی ٹریب بتائی ہے وہ دکھائیں گے اس طرح سے دیکھیں ایسے اب بوڈی کی آپ کو ڈیزائننگ میں نے سمجھا دی ہے اب اس کے بعد جو ہم نے فلیر لگانی ہے سب سے پہلے رامڈ بوڈی کرنے کے بعد جو سب سے چھوٹی فلیر ہے اس میں گیادرنگ کریں پہلے یہ والی لگائیں ایسے اس طرف سے پھر اس کے بعد جو بڑا سا سائز ہے پھر وہ لگائیں گیادرنگ کے بعد پھر اس کے بعد جو مریلا کٹ ہے وہ لگے گی اور اینڈ میں ہم نے کین کین والا جو آٹل فیبریک کے ساتھ اٹیچ کیا ہے وہ لگے گا تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے اس سائیڈ آ جائیں گی تمام اور پھر اس کے بعد جو ہم نے فلاور لگانے ہے اور اس کی ریزائننگ کرنی ہے وہ میں سٹریچنگ کے بعد آپ کو اصل لنگ دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں ہم نے فراغ کمپلیٹ کر لیا جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سٹیپ بائی سٹیپ سیم اسی ٹریک سے اور گینزا کی ہم نے تھریل سٹریپس لگائیں اور کاندے کے اوپر شولڈر کے اوپر اس طرح سے فلاور لگائیں سائیڈ میں بھی فلاور لگائیں اور پہلی فریل میں یہ دیکھیں جو پہلی فریل ہے اسے اوپر تھوڑا سا کر کر ہم نے اسی طرح سے فلاور لگائیں ہیں اور نیچے والی فریل ہے اور اندر والی ہم نے جمریلہ کٹ کیا تھا اس میں پیکو کروا لی اس کے بعد اٹل کے ساتھ ہم نے کینکن اٹیج کی دیکھیں کتنے اچھے طریقے چھوٹی بیبی کی کینکن اس طرح سے لگائی جاتی کہ ان کو چوبے بھی نہ تنگ بھی نہ کرے اور اٹل اوپر کی سائیڈ سلائی میں لگ جائے گی بہت اچھا سا فراک لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ فراک امید ہے آپ کو پسند آئے گا بہت ہی پیارا سٹائیلش فراک ہے اور اس کی بیک بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ میں نے بیک پہ بھی اسی ٹریک سے یہ دیکھیں فلاور لگائیں ہیں ہلکی سی فریل اوپر کر کر یہاں سے اور سائیڈ سے اور ریبن کی طرح ہم نے بو باندھی ہے بڑا سا بیڈ لے کر اس کورنر پر سائیڈ میں بلکل سینٹر میں نہیں کیونکہ چھوٹی بی بھی جب لیٹتی ہے جھولے میں یا ایسے ہی تو ماں کی گود میں تو ان کے بوت چھوٹی ہے بیک کی نوٹ تو اس لیے میں نے یہ سائیڈ میں کی ہے بہت خوبصورت فراک لگ رہا اگر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ اچھی لگے تو کمنٹس پر ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ آج فراک کتنا پیارا چھوٹا سا کیسا لگ رہا دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا